آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی متحدہ زلہ محبوب نگر کی مخامی قبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں قبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ واحدة صلی اللہ علیہ عشرہ مسلم شریف جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے نظر سب سے پہلے سرخیوں پر ریڈ کراس سوسائٹی کے زیرہ تمام خون اتیا پریگرام کا کیا گیا انہیخات مرکزی وزرات ٹرانسپورٹ اور قومی شہرہ کی جانب سے ترمیم شدہ موٹر ویکل ایکٹ آت سے نافس کتہ کتہ مستقی پر قومی نائف صدر ڈی کی آرونہ کا پرجوز سے کیا گیا استقبال انڈیا ریڈ کراس سوسائٹی کے زیرہ تمام خون اتیا پریگرام کا انہیخات کیا گیا اس پریگرام میں زیلا کلیکٹر اسو ونکا ٹراؤ ڈی ایم ایچ او کرشنا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس موقع پر جین ہنڈری کی تصویر پر پھول چڑھائی گئے بعد ازاں زیلا کلیکٹر اسو ونکا ٹراؤ نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ مستقر محبوب نگر میں سینکڑوں افراد نے آگے آ کر خون اتیا کرنے پر مسارت کا اظہار کرتی ہوئے ان کا شکریہ دا کیا اور مزید کہا کہ ریڈ کراس کے زیرہ نگرانی غریب عوام کو مفتو خون اتیا کرتی ہوئے کئی جانوں کو تحفظ دیا ہے پریٹی بھاردو بھاردو ایدارو سندیتا ایت لیا دیگی کاری سندیتا ایت لیا administration اب انا Apostleer Au جان بے رنگنا بشکر رنگنا جان نگر ان noting شکریہ سوسائیٹی لگو سماس مجھوم پیچھ جیسکتے ہیں مجھوم پیچھ جیسکتے ہیں تمام اسکار روز سارا بندی کے لئے خادرین رکھتے ہیں نا رکھت دانا جیسکتے ہیں مجھوم پیچھ جیسکتے ہیں مجھوم پیچھ سماس مجھوم جیسکتے ہیں بابو ملگر سلاغو نٹ آزگارو وار یوں پیٹیم تو خیلیسکتے ہیں مجھوم پیچھ جیسکتے ہیں گریجویٹ اوٹر کا اندراج کا آغاز آج سے شروع کیا گیا جس کے پیش نظر محبوب نگر مستقر کے المدینہ سوسائٹی کے ممبران نے اوٹر اندراج کروایا اس موقع پر ٹی آر ایس اقلیتی قائد امتیاز نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئی کہا کہ اس ایمیل سی انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کی امیدواروں کی جیت کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کی جائے گی تیلنگانا ایلیکشن کمیشنر ایچنا پیلپو میراکو گریجویٹ اوٹر انڈولمنٹ پرکیری آئی روزنچ ساٹھ کاروں جرگی اندھی ای روز مکھیاں گا انڈرابول کٹی آر گارو پیلپو میراکو ای روز میکم ٹی آر ایس کاریا کرتا لو کارنی المدین ایجوکیشن سوسائٹی انپلاائیز کارنی ای روز اندرام گریجویٹ اوٹر انڈولمنٹ چھیلی ایم جرگی توند ای روز چالا مند یوکل مندگو کسنا رو انڈولمنٹ چیزکون نی کے ای ساری کچھتاں گا ٹی آر ایس بلپرچنا ویکثی کچھتاں گا ای روز میکم ٹی آر ایس بلپرچنا ویکثی کچھتاں گا مرکزی وزراتے روڈ ٹرانسپورٹ اور خومی شہرہ کی جانب سے ترمیم شدہ موٹر وحیکل ایکٹ آج سے نافذ الامل ہے اس خانون میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اب ٹرافک پولیس لبے سڑک موٹر سائکلوں یا موٹر گاڑیوں کو روک کر دستاویزہ طلب نہیں کر سکتی باوجود اس کی آج محبوب نگر شہر میں ٹرافک انسپیکٹر اشوک کمان نے آج اپنے عملے کے ساتھ نیوٹون چراہے پر موٹر سائکلوں کی تنقی کرتے دیکھی گئے جس پر ہمارے ایڈیٹر تقی حسین تقی نے ان سے نئے قانون کے مطالق سوال کیا جس پر وہ لاعلمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے واقعے پر ایک نظر مرکزی حکومت کی جانب سے محبوب روڈ پرانسپورڈ کی جانب سے آج سے اکیم اکٹوبر سے نیا قانون لاغو کیا گیا ہے اس قانون کے تحت ٹرافک پولیس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ لبے چھلک گاڑیں کو روک کر دستاویزہ چکڑے اس قانون میں ٹرافک پولیس کے اس طرح سے چکڑنے کو استشنا کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجودات ہم دیکھ رہے ہیں کہ محبوب نگر میں ٹرافک پولیس کی جانب سے یہاں پر گاڑیں کو روک کر چکنگ کی گئی ہے کیا خود خانون کی رکھوالی کرنے والے خانون کی خلاف وردی کر رہے ہیں آج یہ جاننے کی ضرورت ہے ہم نے یہاں پر ٹرافک انسپیکٹر اشوک صاحب سے اس خصوص میں بات کرنے کوئش کی لیکن انہوں نے نئے خانون کا مطالق بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اور یہاں سے وہ چلے گئے کیا ان کا اس طرح سے روٹ کر جانا کیا ثابت کرتا ہے کیا وہ خانون کی رکھوالی نہیں کرے خانون میں جو آج سراحت کی گئے اس کی خلاف وردی کر رہے ہیں جاننے کے لیے ہم آلہ وردی طرح تک بھی جائیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا آج سے جو مرکزی حکومت کی جاننے سے خانون ناکھو کیا گا ہے اس خانون کی ٹرافک پولیس میں ہم لے کر مخالفت کرتی ہے زلا محبوب نگست در مجلس اتحاد المسلمین محمد عبدالحادی ایڈویکیٹ نے بابرے مسجد انہدام کے ملزمین کے بری ہونے کو انصاف کا قون تصور کیا انہوں نے مزید کہا کہ بابرے مسجد کے انہدام کی ذمہ دار لالکشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی اور دیگر افراد کو بری کرنے پر افسوس کا اصحار کیا اور کہا کہ بابرے مسجد کی شہادت کی ذمہ دار ان کی نفرت، انگیز تقاریر، اڈوانی کی رتھیاترہ ایک کھلی حقیقت ہے اس کے باوجود ان تمام ملزمین کو بری کرنے پر انصاف کی رکھوالوں کے ہاتھوں ہی انصاف کا قون قرار دیا بابرے مسجد کی شہادت کی ذمہ داروں کے خلاف کل سی بی اے کے سپیشل کوٹ نے تمام بتیس ملزمین بشمول لالکشن اڈوانی، مہاب بھارتی، مولی منوہر جوشی، منیک اٹی آر اور سب کو باعجات بری کر دیا ہے جو انتہائی افسوسناک اور خود انصاف کے ہاتھوں اور انصاف کے حدر متعادف ہے مہاب بھارتی نے کھلن 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 کے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو، مہید کو گرا دو اڈوانی نے اپنے اتیاترہ پورے ملک میں نکالی تھی جس کو بیحار میں روکا گیا تھا جہاں جہاں اڈوانی کے اتیاترہ گئی وہاں فسادات ہوئے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ان کے کاربار کا تباہ کر دیا گیا اور خود جب مجید ادام ہو رہی تھی یہ لوگ ایک ڈائف لگا کر دائف پر بیٹے ہوئے تھے مجید کے انصاف انہوں نے مٹھائی گئے آپ سے تقسیم کر لی تمام واضح ثبوت کے باوجود بھی آج کوٹ نے ان تمام ملزمین کو باورید کی شہادت کی سادش کا ان کو متعلق نہیں خرار دے گا ان کو بری کر دیا ہے انتہائی افسوسناک ہے ملکیت کا مخدمہ میں سپریم کوٹ نے جب یہ کہا تھا کہ باورید کے ان ادام جو غلط کام ہیں اور وہ غیر خانونی کام تھا تو اس کے بعد ضروری تھا کہ تحت کی عدالتیں ملزمین کو سزا جاتی ہیں لیکن تمام کتاب 32 ملزمین کو رہا کر دیا گیا ہے تو اگر ملزم رہا ہے 32 ملزم نہیں تھے تو مجید کون گر آیا راتے رات کون مجید کے پاس آیا کہ دلدل آیا کہ اوپر سے مخلوق ہے کون نہیں نہیں معلوم لیکن دلدلتوں نے جو ایک کام کیا ہے اس کے مسلمان انصاف کا جناتہ نکل گیا ہے عالمی سطح پر تمام لوگ ہندوستانی انصاف کا مزا کھڑا رہے ہیں جس سے ہم شرمندہ ہیں ہماری مجید گئی مجید کے ملزمین چلے گئے لیکن آج ہندوستان پر جنیا کے سانوے سرمشار ہو گیا ہے کہ یہاں انصاف نہیں ہوتا بلکہ جو حکومت برس اقدار چاہتی ہیں عدالتیں فائفلہ دیتی ہیں عدالتوں کی نیک نامی سے متاثر ہوئی ہے میرا سی بی ای سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ان تمام اس مقدمے کی ہائی کورٹ اپیل کریں اور تمام ملزمین کو سزا دلانے کو اخیرین طور پر سزا دلانے کی کوئیش کریں زلہ رنگار ایڈی کے کتور منڈل کے صدہ پور موزے میں یوم ریاستی شہری حقوق بڑے تھوندھام سے منائے گیا اس پرگرام میں ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندر ایڈی اور ریاستی اسی اسٹی کمیشن کے چیرمن ایرولا سرنواز نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس موقع پر یاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندر ایڈی نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ اسکیمات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عالی تعلیم حاصل کر بلندی حاصل کرنے کی ہدایت دی مزید انہوں نے کہا کہ تعلیم ہی وہ قزانہ ہیں جس سے ہر چیز حاصل کیا جا سکتا ہے اس لئے وزیرالا کیسیر اسکیمات کو فراہم کرتی ہوئی ملک میں تلنگانہ کو اول مقام پر پہنچایا اس موقع پر رکنے پارلیمنٹ محبوب نگر منی سرنیورس ریٹی رکنے سنبھلی انجویا یادو مل سی کسی ریٹی نارائنہ و دیگر موجود تھے مل سی کسی ریٹی نارائنہ 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 زلان آران پیٹ کوزگی منڈل مستقر پر مہین آباد میں پیش آئے واقعے کے خلاف شام سات بجے امبیٹ کر مجسمے کے پاس صدر ابتدائی مجلس کوزگی امجد خان کی زیر قیادت ایک کینڈل مارچ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر امجد خان نے کہا کہ مہین آباد سے تعلق رکھنے والے مدھو یادوں نے اپنے گھر میں کام کرنے والی ایک نابالک لڑکی نازیہ کے ساتھ زیادتی کر کر قتل کرنے کی شدید مضمت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مدھو یادوں کو فوری طور پر پھانسی دیں اور نازیہ کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ان کے افراد خاندان کو مالی مدد کی جائے اس موقع پر محمد موئیس محمد نوید او دیگر موجود تھے کوزگی سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد یوسف کی ریپورٹ ہم دوک لڑ رہے ہیں بس اتنا ہی ہے اور جس طرح سے اس لڑکی کا جیسا پریانکہ ریٹی جو ہماری بہن تھی اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن اس بچی سے بھی اس بچی کا جو دردناک واقعہ پیچھ آیا ہے تیلنگانہ کے اندر ہم تیلنگانہ کے حضیر اعلیٰ سے بزارش کر رہے ہیں کہ اس کیس کو انصاف کی طرف لیا جائے اور اس بچی کو معصوم بچی کو جو نابالک بچی ہے اس بچی کے ساتھ انصاف کیا جائے شکریہ آزا کرتے ہوئے یہاں کے سیئے مہیناباد لو مہیناباد لو مہیناباد لکنسکت خوشیم اینا جیل ہوں ناڈی پڑو بہنینبان لکنسکت خوشیم اے مہیناباد لخری ایہ داشته شکریہ یوگی حکومت میں گائے کی حفاظت تو ہو رہی ہے لیکن لڑکیوں کی حفاظت نہیں اس خصوص میں سٹوڈنٹ فریڈریشن آف انڈیا کی زیرحتمہ کینڈل مارچ کیا گیا اس موقع پر ایس ایف آئی کے زلے صدر سنکہ سری کرو مورتی نے کہا کہ اتر پردیش یو پی کی ایک دلت لڑکی منیشہ پر زیادتی اور بہمانہ ختل کرنے والے ملزموں کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اس موقع پر ریاست اتر پردیش حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک دلت بچی کے قلعہ فاسٹ ٹریک عدالت مقدمہ لگا کر ملزم کو فوری طور پر پھانسی دیں اس موقع پر ایس ایف آئی قائدین شیوہ رمیش راجو رامکریشن سوریش وغیرہ موجود تھے جرچلے سنو مائندہ سٹی انڈیا نیوز از مدلی کی ریبورٹ اس موقع پر نیوز از مدلی کی ریبورٹ سبا شہر مقتل میں وارڈ نمبر سولہ ال بی نگر کالج کراؤن کا نالا جو کئی دنوں سے بند پڑا تھا ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے جے سی پی کے ذریعے صفائی کا احتمام کیا گیا جس کی نگرانی اے این ناغم شیوہ، ڈائریکٹر سالم بن عمر بسروی، کوپشن ممبر سبا سلطانہ اور بی شمس الدین نے کی اس موقع پر عوام نے اہدداروں کا شکریہ دا کیا مقتل سنمائندہ سٹی اینڈیا نیوز رحمت اللی کی ریپورٹ آندھر پردیش کے زلہ گنٹور میں ہیلپنگ ہینڈز تنظیم کے زیرحت امام ون تیس ستمبر دو ہزار بیس کو آل انڈیا ای کارٹا اوپن کراٹے مقابلوں کا انخواد کیا گیا تھا جس میں زلہ ون پرٹی کو تکوٹا سے تعلق رکھنے والی گارڈز اون وارئر شوٹو کون کراٹے اکیڈیمی کے طلبہ نے حصہ لے کر زبردست کامیابی درچ کرتی ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلبہ میں محمد خیسر ایس انیتا منجونات موجود ہیں اس کی تلہ کراٹے اکیڈیمی کے بانی محمد نبی نے دی گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلبہ کو کتاکوٹا سی آئی ملکار جنریٹی او ایس آئی ناغر شیخ خریٹی کی ہاتھوں میڈل او سنت عطا کیا گیا پنپرتی سنو مائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد ازہر کی ریپورٹ مجرد زلاوان پرتی کتاکوٹا بلدیا مستقر میں بی جو پی کے قومی نائب صدر ڈی کی ارونہ کو پی جو پی خومی نائب صدر چنے جانے کے بعد پہلی مرتبہ آمد ہونے پر پرجوش استقبال کیا گیا اس موقع پر ڈی کی ارونہ نے کہا کہ ماضی میں ایک تحریک کے قائد آج وزیرالہ کی عہدے پر فائز ہونے کے بعد عوام کی امیدوں اور امنگوں کو مکمل طور پر پامال کرتے ہوئے جمہوریت کو دبایا گیا ہے انہوں نے اس موقع پر کہا کہ آئندہ انتخابات میں نریندر موڈی کی قیادت میں بی جو پی ٹی آر ایس پارٹی کی آمیرانہ حکومت کی خاتمے کیلئے منصوبہ بن طریقے سے کام کرے گی کتاکوٹا سینو مائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد اصر کی ریپورٹ جے پین ایڈڈا گا رکی مانے پردانین اریندر موڈی گا رکی مانے ہوم شاکا ماندر کیندر ہوم شاکا ماندری عمیر شاکا رکی مانے چالے ماندی مانا آکے پیدھا لکھو اندر کی گوڑا یہ نایکہ حدود پورٹا کھا دنیا مادر سیلے جیس کونٹنننو یہ روزو بھارتی ای جنتا پارٹی کی بھارتی ایس طرح اکواد داشتر کا نیامی چنننن دکھو مانے مورت موڈ ساری گا یہ روزو جلالو نیامی چننن تروا تا جوگرامب امموارد درشانس کی پوتھو نٹو نٹو نٹی نیپججنل مانے کار پیدھا یپتھونا کٹا کٹالو نائکلو کاری کرتالو عبیمانوالو پیدھا یپتھونا مانے ترلی ویچسی کارا سواغتن بلکی مانے مر اندر کودا سواغتن چنننس ناکہ روزو پیدھا پیدھا دنیا ماتال تیلی جیسکو پیدھا مانے تلنگان راسترم لون یہ روزو تلنگان راسترم ایر پاٹتوک موندو آناؤ تی مجد من آیا کٹو نیٹی موڈیا مانتری رجل نی این نو مائماتل جتی آناؤ موسا گینچی عدکارن میں کچھین تروا تا یہ روزو پورتیگا ماتل ترپیشتی تلنگان پجل نی پجل آکان شلنی وائی کس نٹوانڈی حامیل نی زنگانو سوکی پورتیگا پجا سوامیان نے ینکی ووش دیشگا سویت ساری حرینشی ووش دیشگا یہ روزی راستر پروسوانی یہل تونٹوانڈی تندر بانگا پجل انتہوڑا بھالتی جنتا پاٹی وائپو جیشن لوں نریندر موڈی نائے کٹوان لوں ناظرن آف ہمارے تمام پریگراموں پریگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیشٹل سٹو بوس کے چینل نمبر باویس اور ہیدرباد میں اے جی سٹو بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرن اگر آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرن اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹیٹیمنٹ تمام پریگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹیٹیمنٹ پریگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی